نمسکر دوستوں میں آپ کا دوست ہوں نو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے ائر فورس کے پاس کھیتوں میں ساتھیوں یہاں پر ہمیں بہت بڑی سوچنا ملی ہے کہ ایک کمپنی کا یہاں پر او نر کس طریقے سے کسانوں کے ساتھ پتا نہیں کیا کر رہے سبی ساتھیوں سے گزاری سے جلدی جلدی جھوڑ جائیں اور آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر کس ہے کس طریقے سے کسانوں کے ساتھ پتا نہیں کیا کیا جا رہے کیا کر رہے ہو جی آپ کیا کر رہے ہو آپ کا سواکت ہے بھائی ہم تو یہ کسان ہیں اور ان کا نرمہ ہم تو نرمہ دیکھنے آئے تھے ان کے تیلا چیپا وائٹ فلائی ثریف سور کی بیماری تھی اور ان سے میں رائے مشورہ کر رہا تھا بھی یہ دوائی کر رہی ہے کیا ریزلٹ ہے اس کے بارے میں کسان ہوں جا کسان سے پوچھ لی رہے ہیں کیا ریزلٹ ہے کیا نام آپ کا میرا نام اکشفر سنگا جی میں میرپورشے ہوں اور میں جبین جبین ٹھکے پہ لیتا ہوں یہاں پہ تو ابھی میں نے جگرسی جے پچھلی بار بھی دوائی لی تھی اور اب کی بار بھی لی ہے تو مجھے تو بہت اچھا ریزلٹ لگا ہے تو یہ کر رہا ہوں یہ دوائی کیا ہے یہ ایک بار بتاؤ بھائی صاحب کیا ہے یہ یہ نرمہ کی دوائی ہے نرمہ میں تیلا چیپا وائٹ فلائی ثریف س کے لیے یہ فائٹر ہے یہ فائٹر کام کرتا ہے اور ساتھ میں گرینری دیتا ہے اور ساتھ میں اب اس سمیں موسم خراب آیا ہوا ہے اور گلابی سنڈی کی پوری پوری سنبھاؤنہ بنی ہوئی ہے اگر کوئی کسان یہ رفیل کرتا ہے تو گلابی سنڈی سے بھی نجات پائے گا اور یہ دونوں کی دمدار جوڑی ہے اور دمدار ہی ریزلٹ ہیں اور کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ریزلٹ نہیں تو پیسہ واپس ہے کمپنی کا ٹیگ لین ہے ریزلٹ نہیں تو پیسہ واپس ہے اور یہ کسانوں کی قسمت بدلنے والی کمپنی ہے اس کا مین ماتو جو ہے کسانوں کو بچانا ہے اور ہماری کمپنی کا یہ رہتا ہے کہ اگر کسی نے پروڈکٹ یوز کیا اور اس سے گرینری بھی آتی ہے بیماریہ تو جاتی جاتی ہے اس کا ریزلٹ دس سے پندرہ دن آ رہا ہے اور کسان بہت ہی خوشحال ہے اور کسان جو ہے اس سمیں نجارے لے رہا ہے ہمارے صاحب سے کیونکہ دھاکڑ ریزلٹ دیتے ہیں اور کوئی کسان اگر ہمارے سے دس یا بیس اکڑ کی دوائی لے گیا ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ایک اکڑ کی دوائی آج چھڑک اور کل اس کا ریزلٹ دیکھ ریزلٹ آتا ہے تو آگے کر نہیں تو لوس دوائی واپس دے جا اور پیسہ اپنا واپس لے جا بہت بڑا دعویہ بھائی صاحب کوئی کمپنی نہیں کر رہی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ دعویہ کر کر گبرانے والی بات نہیں ہے جس میں جان ہوتی ہے وہ ہی دعویہ کر سکتا ہے جس میں جان نہیں ہے وہ دعویہ نہیں کرتا ہمارے ایک پروڈکٹ میں جان ہے اس لئے ہم دعویہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں تو پیسہ واپس ہے لیکن کسان کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں دیکھو ایسا ہے کہ دس بیس پچاس اکڑ کی دوائی تو لے جاتا ہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آج سپری کر اور کل شام کو ریزلٹ آجاتا ہے اور دھاکڑ ریزلٹ آتا ہے اور جب ریزلٹ آتا ہے تو آج تک ہمارے پاس کوئی کسان واپس نہیں آیا اور جب ریزلٹ آئے گا تو کرے گا اس کسان باورہ نہیں ہے اس صرف ہم ایک کلے کا دیکھتے ہیں اگر ریزلٹ نہیں آتا اس کو لگتا ہے کہ سنتوش نہیں ہوں میں تو ہماری دوائی واپس کھولی دے جائے اور پیسہ واپس لے جائے پر ایسا آج تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا اگر کہیں کئی نہ کئی کمپلینٹ آئی تو ہم اس کا جا کے نوارن کرتے ہیں بائی صاحب آپ نے تعلقہ مچا رکھے ہیں پورے بھارت میں پورے اریانہ میں پورے سرسا میں تعلقہ مچا رکھے ہیں ایسی ایسی دوائیاں لے کر آئے وہ آپ یہ دے سکتے ہیں ایسی ایسی دوائیاں لے کر آئے ہیں یہ کہ بائی صاحب تعلقہ مچا رکھے ہیں انہوں نے انہوں نے کا بھی ریزلٹ نہیں تو کسان پیسے واپس لے سکتا ہے کسان نرمے میں کپاس میں یہ پروڈیکٹ استعمال کرے اس کے بعد میں کسان کو اگر لگے بھی اس کا ریزلٹ نہیں آیا تو کسان ان کے پاس آئے اور پیسہ واپس لے کر جا سکتا ہے لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج تک ایسا کوئی کسان میرے پاس آیا نہیں جس کو ہم نے پیسے واپس دیا ہو کیونکہ کسان کے پاس سو پرتیس ست ریزلٹ ہے اس چیز کا یہی بات ہے جی یہ بھی کسان کھڑے ہیں ان سے بھی پوچھے گا کی بات ہے بھائی صاحب میں سوسیل کمار سسا جلے سے جی میں نے اب کی بار سپری کی تھی بہت زبرزرزلٹ ہے اس لیے میں دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں آج میں بھی کہتا ہوں اگر جی ریزلٹ نہیں تو پیسے واپس دیتے ہیں انکل سو پرسنٹ صحیح بات ہے کسان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا ایسا پروڈیکٹ بزار میں کہیں نہیں آیا کوئی بھی پروڈیکٹ نہیں آیا جس کا سو پرتیسط دعویٰ کیا گیا ہو کہ اگر ریزلٹ نہ آیا تو پیسہ واپس کیسے پوسیبل ہے جی دیکھو ایسا ہے کہ گرین انڈیا کسان کی قسمت بدلنے کا دعویٰ رکھتی ہے اور اس کمپنی کا ویزن ایک ہے کسان بدلے گا تو دیش بدلے گا ہم تو سبھی کسانوں کو رائے دینا چاہیں گے پہلی بات ہے ایک بار ایک اکڑ کا سپریے تو آپ کو لینا ہی پڑے گا جب آپ نے ایک اکڑ کا سپریے لے لیا تو آپ کو ریزلٹ تو سو پرسنٹ آئے گا اس کی دہلیج پہ آنا تو مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ صدا کے لیے اس کے مرید ہو جائیں گے اور ہماری کمپنی جو ہے تیلا چپا وائٹ فلائی تھریفز کے لیے تو دیتی ہی دیتی ہے اور ساتھ میں کیا ہے کہ نرمے میں بارش کی وجہ سے اکھیڑا بھی آتا ہے اکھیڑا آتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ سارے پروڈکٹ فیل ہو جاتے ہیں ہماری کمپنی کا جو ہے ہماری کمپنی کا جو ہے ایک پروڈکٹ آتا ہے فنگی کلر ہائی پاور فنگی کلر اس کا کیا ہے کہ ہم آدھا لیٹر جو ہے یہ سپری کراتے ہیں اس سے آدھا لیٹر سپری بھی کراتے ہیں اور نیچے ڈلواتے ہیں اس کا اکھیڑا ختم ہو جاتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی دکت آنے کو آرہی ہے کہ بارش کی وجہ سے نرمے کی ہائٹ بڑھ رہی ہے اور فلاورنگ کا پا رہی ہے ہمارا ہائی پاور جو ہے یہ جو ہے بوشٹر ہے اس کا ایک ہی کام ہے کد جادہ کم ہے تو بڑھا دے گا کم جادہ ہے تو اس کو روک کے اس پر فلاوری پر لگائے گا یہ فول ہی فول اور ٹنڈے پیدا کرتا ہے اور یہ کمپنی جو ہے آل آور جو ہے کسانوں کی کمپنی ہے کسانوں دوارہ بنائی گئی ہے اور کسانوں کے لیے ورک کرتی ہے اور ہم کسی کمپنی کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ہم اپنی بات رکھتے ہیں ایک بار کسانوں کو ایڈرس بتا دیجئے پھون نمبر بتا دیجئے ویکتی آپ سے کسان ساتھی ہے وہ کان سمپرک کر سکتی ہیں اچھا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا دھان کا پروڈکٹ بھی آتا ہے دھان میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ لپیٹر گوب کی سنڈی آتی ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارا بولٹ آتا ہے بولٹ جیسے نام ہماری کمپنی کے سارے پروڈکٹ پروڈکٹوں کے نام بھی دھاسو ہیں ریزلٹ بھی دھاسو ہیں ہم تو ریزلٹ بیچتے ہیں اور کسان کا وشواس کریتے ہیں ہمارا مقصد ایک ہے ریزلٹ بیچنا اور کسان کا وشواس لینا تب ہی کمپنی گروہ کر رہی ہے اور سبھی کسانوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کافے کسان جڑ چکے ہیں امید ہے ان کسانوں کے سارے یہ کمپنی گروہ کرے گی اور کسانوں کی کمپنی گروہ کرے گی اور کسان بھی ساتھ میں گروہ کرے گا اس میں تیلہ چیپا وائٹ فلائی سنڈی سبھی بیماریوں کا حل ہے سبھی بیماریاں کام کرتی ہے سمپرک کیسے کریں گے سمپرک کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کمپنی کا جو نمبر ہے نبے پانچ سو چار ستارہ ساتھ سو چیلیس ہے میں کسانوں کو دوبارہ کہنا چاہوں گا نمبر دھیان سے سنیے گا نبے پانچ سو چار ستارہ ساتھ سو چیلیس ہے اس پہ آپ کال کر کے کسی بھی ڈسٹرک میں ہو تو آپ کو بتا دی جائے گا یہاں پہ آپ کا یہ ڈسٹرک بوٹر ہے تو وہ آپ کو وہاں سے دعائی پروائیڈ ہو جائے گی کسی کارن وہاں یہ شہر میں ڈسٹرک ہمارا نہیں ہے کمپنی ابھی نئی نئی پیدا ہوئی ابھی تو بچے کی طرح چلنے لگی ہے اور کہیں بھی اگر آپ کو ڈسٹرک نہیں ملتا تو کمپنی کے نمبر پہ کال کیجئے گا آپ کو ڈلیوری فری کرائی جائے گی ہم ہوم ڈلیوری بھی دلائیں گے دیکھو ایسا ہے کچھ شہر ایسے ہیں مہندرگر ریواڑی بھیوانی وہاں ہمارا ڈسٹرک بوٹر نہیں ہے جوتپور وہاں بھی نہیں ہے کافی جگہ پہ نہیں ہے کمپنی کی ابھی شروعات ہے لیکن جہاں پہ ڈسٹرک بوٹر نہیں ہے تو ہم کسان کو کہتے ہیں بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا انت میں پھر وہی سوال ریزلٹ نہیں توپے سے واپس سو پرتیسط دعوی ہے کیا کسان ساتھی سننا چاہتے ہیں بلکل دھاکڑ دھاکڑ ریزلٹ ہے کمپنی دھاکڑ ریزلٹ بیشتی ہے ریزلٹ دیکھو ایسا ہے جس میں جان ہوگی وہی بولے گا جس میں جان نہیں ہے بھائی صاحب زیان ہے کیا اس میں پروڈکٹ میں بلکل ہے یہ میں تو کری ہے میرے تو پیسے باپسر لینکب وہ ہوا نہیں ہے تو میں نے کری ہے میرے ریزلٹ ہے تو تب ہی میں آج آیا تھا تو آپ پتہ نہیں چھپائی مار لیا آپ نے تو مکبر آگے ساتھیوں دے سکتے ہیں کسانوں کے لیے ایک وردان ثابت ہوتا ہوا آپ کے پروڈکٹ کے نام بتا دیجئے ایک بار کسان ساتھیوں کو ایک تو جو نرمے کی فصل پہ جو اب اس سمیں موقع کا ٹرینڈ ہے موقع پہ جو تیلا چیپا وائٹ فلائر گلابی سنڈی کا اٹیک دکھ رہا ہے اس میں رفیل و فائٹر کی دمدار جوڑی ہے دھماکے دار ریزلٹ ہے دوسرا اگر نرمے میں اکھیڑا روگ آیا ہوا ہے بڑھا دے گی قد زیادہ ہے تو فل لگا دے گی اور فول ہی فول اور ٹنڈے پیدا کرے گی اس کا نام ہے ہائی پاور بشٹر اور اگر دھان میں پتہ لپیٹ آیا ہوا ہے گوب کا گیڑا آیا ہوا ہے اس کے لیے کمپنی کا بلٹ ہے اور دھان میں بکانی روگ کے لیے بکانی روگ بھی ایک بہت بڑا ویشن نام آپ نے بڑے زبردست رکھ رکھے ہیں بھائی صاحب یہ نام نہیں ہے جیسے نام ہے ویسے ہی جان ہے اس میں نام کے ساتھ ہی نام کے ساتھ ساتھ کام بھی بڑیا کرتا ہے جیسے نام ہے ویسے ہی کام کرتا ہے یہ اور اس کے بعد اب دکت زیادہ ہے اور کسان ایک بار میں کہتا ہوں ایک اکڑ سے کسان کو کوئی بڑی دکت آنے والی نہیں ہے اور ایک بار ایک اکڑ کا پروڈکٹ لے کے جائے اس میں ایک کنال کا سپری کرے آج کل اس کا ریزلٹ دیکھے ریزلٹ آئے تو آگے بڑھے نہیں تو ہماری لٹ ایک کلے کی جو دعائی دیا نا کھلی کی کھلی واپس لے اور پیسہ واپس لے جائے سبی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے میں ضرور بتائیں دھنیوہ سکریہ